پریکٹس نہیں بھولنی یہ آپ نے جتنا زیادہ اس کی پریکٹس کریں گے اتنا زیادہ آپ کے حروف تحجی کے اندر نفاست آئے گی یہی چیز بار بار آپ پریکٹس کرتے رہیں بار بار پریکٹس کرتے ہیں یہ وہی ترچہ سیون ہے ٹھیک ہے اور اس ترچہ سیون کے ساتھ جب شیپ آف مون آتی ہے انٹی گلاک وائز تو کیا بن جاتا ہے جیم بن جاتا ہے یہی وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ نے سمجھنی ہے یہ دیکھیں وہی شیپ آف مون آیا ہوا ہے اس کے اندر کچھی پنسل کے ساتھ بھی اس کی پریکٹس کریں اسلام علیکم تمام سٹوڈنٹ امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے تو آج ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹے مطلب یہ اتنا مشکل نہیں آپ ان کو کہہ سکتے یہ چھوٹے چھوٹے تختیاں ٹائپ میں نے یہ بنایا تھے اس سے آپ بڑے بڑے الفاظ بنا سکیں گے تو دیکھتے ہیں اب سیشن میں جا کے یہ دیکھیں میں نے آپ کو یہ ایک لہز دن کا سائن پڑھایا تھا اب یہ دیکھئے گا گور سے کہ یہ مائنس کا نشان آپ دیکھ رہے ہیں نا اس کو جب آپ اوپر سے ایسے ڈی شیپ میں مولڈ کرتے ہیں تو کیا بن جاتا تھا واؤ کا فے کا یا کاف کا ہیڈ بن جاتا تھا دیکھا ہے نا آپ نے واؤ کا کاف کا اور فے کا ہیڈ بنتا تھا تو ہم جب یہ صرف سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں اب آپ نے اتنا بڑا گیپ نہیں دے دینا یوں نہ کر دینا آپ یوں کر کے ایسے نہیں کر دینا ٹھیک ہے یہ صرف سمجھانے کے لیے آپ کو ایک چھوٹا سا سکیچ دیتا ہوں دیکھیں لہزن کے سینڈ کے اوپر سے مولڈ کیا اور علف لگا دیا یہ بیچ میں فل کر دینا ہے فے علف فا یا کاف علف کا بن جائے گا اسی طرح یہ فے کی آپ نے ایسے لکھنا ہے فے کے حرف کو اب کاف کے حرف کو بھی آپ نے ایسے ہی لکھنا ہے اب ہم نے کاف علف کا کیسے لکھنا ہے یہ دیکھیں یہ والا اب ہی اسی مائنس کو ہم نے کیا کر دیا ہے نیچے سے ڈی شیپ میں مولڈ کر دینا ہے ایسے ڈی شیپ میں نیچے سے مولڈ کیا اور کاف کی کشک لگا دی ایسے ہی ان کو دیکھتے رہے ہیں انہی کی پریکٹس کرنی ہے کافی اہم یہ جو ہے نا تختی ہے یہ ایسے ہی آپ نے لکھنا ہے ان کو اسی طرح آپ لوگ یہ لام اور یہ وہ اس کے اوپر جب کشک لگاتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے کو بن جاتا ہے اسی طرح یہ لام ہلا اور جب کشک لگاتے ہیں تو کہ بن جاتا ہے ایسے اگر آپ لوگ کاف کے ساتھ شیپ آف بوٹ دے دیں تو کیا بن جائے گا کب بن جائے گا ایسے ہی ہم لوگ فے کو دال کے ساتھ جب اٹیج کرتے ہیں یا کاف کو دال کے ساتھ جب اٹیج کرتے ہیں بے کو دال کے ساتھ جب اٹیج کرتے ہیں میم کو دال کے ساتھ ساری تختیاں آپ نے ان کے پریکٹس کرنی ہے اور یہ پین کے ساتھ میں نے آج اس لئے آپ کو سمجھایا ہے کہ کافی بچے کہتے ہیں کہ سر آپ لوگ مارکر سے سمجھاتے ہیں لیکن پین کا یوز کرنا بھی سکھائیں اور پین کے ساتھ آپ کس طرح ہم ان کو لکھیں گے ان کی جگہ کتنی ہوگی اب یہ چھوٹا الف یہ زیر یا زبر اور یہ ہے اپنا شیپ آپ بوٹ یہ نہیں یہ بڑی یہ بھی بن جاتی ہے اگر نکتے لگائیں گے اگر اس کے اوپر کشک لگائیں گے تو کاف بڑیے کے بن جائے گا تو اس کا یہی وزن ہے اور کاف اور آئین جو ہے یا فے اور آئین یہ کیسے لکھا جائے گا یہ آپ نے دیکھیں میں نے کاف کی فارم آپ کو اوپر بتائی ہوئی ہے یہاں پہ یہ آپ نے دیکھنی ہے کہ کیا فارم ہے کاف اور فے کی اب ایک لفظ آ جاتا ہے کاف لام آئین اور یہے کلہ یہ بھی ایسے ہی لکھا جاتا ہے لیکن میں آپ کو اکثر یہی کہتا ہوں کہ جب تک فارمیشن پہ کام نہیں کریں گے تو آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گی فارم ضروری ہیں فے اور نون یہ چھوٹ چھوٹی تختیاں آپ نے ہر قیمت جو ہےنا سیکھنی ہے پہلے کون سا لفظ کہاں سے بنانا ہے کیسے شروع کرنا ہے یہ چیزیں آج میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تو کاف اور واؤ اس کی کتنی جگہ ہے کہاں پہ آئے گا یہ بھی دیکھ لیں کاف اور واؤ اور آگے میم اور ہے دیکھیں کومہ بن گیا اگر میں کاف واؤ رے اور میم یہ مہ بنو کورما بن جائے گا اگر میں کاف چھوٹی کی لکھوں اس کی جو فارمیشن ہے وہ یہی ہے یہ ایسے چھوٹا سا واؤ یہ کومہ ڈالتے ہیں اور کومے کے ساتھ نیچے ہی آپ لوگ چھوٹی یہ ڈال دیتے ہیں فی کی یہ بن جائے گا اس طرح فے کی سلائیڈ جو ہے وہ بڑیے کے ساتھ جب لگاتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے آپ کا حرف لفظ بن جاتا ہے اور اب آ جاتے ہیں فے یا کاف کو سیڈ آف ایپل کے ساتھ اور پھر شیپ آف مو کیا بن جاتا ہے کس بن جاتا ہے تو یہ بھلی تختیاں آپ نے روزانہ لکھنی ہے تو انشاءاللہ ایستہ ایستہ آپ کی ریٹنگ میں ایمپرومنٹ آ جائے گی یہ وہ تختیاں ہیں ان کی آپ نے ڈیلی پہ دس پندرہ منٹ پریکٹس کر لیں بس بہت سے الفاظ کور کر دیتی ہیں یہ تختیاں تو یہ صرف آپ کی محنت پر اٹوینڈ کرتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ڈائریکٹ بڑے الفاظ کی طرف جانا ہے تو میں بس اتنا کہوں گا کہ جب تک آپ ایٹوں کی پریکٹس نہیں کرو گے یہ چھوٹ چھوٹی تختیوں کی پریکٹس نہیں کرو گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ دیکھیں کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے مارکر کا اپنا بالپرنٹ کا یوز بھی آپ کر سکتے ہیں بالپرنٹ کے ساتھ آپ نے اس طرح لکھنا ہے یہ بالپرنٹ کے ساتھ پریکٹس کی گئی ہے بس یہی کہہ رہا ہوں آپ کو بار بار کہ یہ شیپ آف بورڈ مون کلاک ویز اور انٹی کلاک ویز اس کی پریکٹس نہیں بھولنی یہ آپ نے جتنا زیادہ اس کی پریکٹس کریں گے اتنا زیادہ آپ کے حروف تحجی کے اندر نفاست آئے گی یہی چیز بار بار آپ پریکٹس کرتے رہیں بار بار پریکٹس کرتے ہیں یہ وہی ترچہ سیون ہے ٹھیک ہے اور اس ترچہ سیون کے ساتھ جب شیپ آف مون آتی ہے انٹی کلاک ویز تو کیا بن جاتا ہے جیم بن جاتا ہے یہی وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ نے سمجھنی ہے یہ دیکھیں وہی شیپ آف مون آیا ہوا ہے اس کے اندر کچھی پینسل کے ساتھ بھی اس کی پریکٹس کیا کریں لیڈ پینسل کے ساتھ یہ دیکھیں کلاک ویز یہ دیکھیں یہ کلاک ویز یہ کلاک ویز ہے اور یہ ہے انٹی کلاک ویز شیپ آف مون انٹی کلاک ویز ایسے ہی آپ نے پریکٹس کرنی ہے تو امید کرتا ہوں آج کا سیشن آپ کو اچھا لگا ہوگا تو جو لوگ آن لائن میرے سے سیکھنا چاہتے ہیں میرا نمبر اوپر شو ہو رہا ہے آپ آن لائن میرے سے ارابک انگلیش اور اردو سیکھ سکتے ہیں تو میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے ہمیشہ کی طرح بیل آئیکن لازمی پریس کرنا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ کلاس میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لئے خدا حافظ آف علف کا میں لکھنے جا رہا ہوں یہ دیکھیں اب لیس دن کے سائن کو ڈی شیپ میں مول کرنا ہوتا تھا تو یہ فے بنتا تھا اور اب اسی لیس دن یہ دیکھیں یہ لیس دن کا سائن تھا اس کو جب آپ لوگ اوپر سے گول کرتے تھے تو یہ فے کا سیرہ بن جاتا تھا لیکن اب ہم نے کیا کرنا ہے اسی لائن کو ہم نے کیا کرنا ہے نیچے سے مول کرنا ہے نیچے سے مول کریں گے تو یہ سیدھا اوپر لے جائیں گے تو اس کے ساتھ ہم یہ لگا دیں گے کشک کافلف کا بن جائے گا تو دوبارہ سے دیکھیں یہ فارم ہے اس کی ایسے اسی طرح کاف واؤ کو پہلے لام اور واؤ کو آپ لوگ لکھیں گے اور اس کے بعد یہ کشک لگا دیں گے ٹھیک ہے یہ بہت ضروری ہے یہ تختی اب آ جاتے ہیں کاف چھوٹی کی اب یہ دیکھیں یہ ہے یہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے ایسے ہی آپ لوگ کاف اور ڈال کو جب آپ اس میں ملاتے ہیں قد بن جاتا ہے اسی طرح آپ فے اور ڈال کو ملاتے ہیں اسی طرح کاف اور بے کو جب آپ لوگ ملاتے ہیں یہ وقت کب بنتا ہے کب اور کاف اور ہے یہ دیکھیں ایسے ہی آپ لوگ پہلے لام بڑیے لے لکھیں گے اور اس کے بعد کشک لگائیں گے یہ کاف بڑیے کے بن جائے گا توجہ سے دیکھتے رہیں کیسے میں سٹارٹ کرتا ہوں اور پھر آپ نے سیم ایسے پریکٹس کرنی ہے تو امید کرتا ہوں آج کا سیشن آپ کو اچھا لگا ہوگا تو جو لوگ آن لائن میرے سے سیکھنا چاہتے ہیں میرا نمبر اوپر شو ہو رہا ہے آپ آن لائن میرے سے ارابک انگلیش اور اردو سیکھ سکتے ہیں تو میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے ہمیشہ کی طرح بیل آئیکن لازمی پریس کرنا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ کلاس میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لئے خدا حافظ